یہ جو بیت البغدس کہا ہے مسجد اقصہ کا معاملہ ہے تو ایمان کا معاملہ ہے قبلہ اول کا معاملہ ہے فلسطینیوں کا مسئلہ تو نہیں ہے صرف مثل کا نام تو اس لیے لے دیا کہ پڑوسی ملک ہے اور بڑا ملک اپنے آپ کو کہتا ہے اور اب دنیا کا بڑا سوروہ ملک ہے لیکن سارے روئیے اور تمام طور طریقے دشمنوں سے ہاتھ ملانے کے دشمنوں کے ساتھ چلنے کے ان سے گہری وابستیگیوں کے ہیں اس لیے ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اس بات پر اپنی حکومت سے اور ساری مسلمان حکومتوں سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ فلسطینی پوری امت کی جنگ لڑا رہے ہیں ان کی پشتبانی کی جائے بین الاقوامی فورم پر اس پورے مسئلے کو اثر انو زندہ اور تابندہ کیا جائے اٹھایا جائے صدا احتجاج بلند کی جائے اور پریس اور میڈیا سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کے مختلف پہلووں کو لوگوں کے سامنے اجاغر کریں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بیت المقدس کا مسئلہ اور مسجد اقصہ کا معاملہ ہے کیا آخر یہ ہمارے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے ایمانی اور عقیدے کے حوالے سے لہذا آج کے دن کیونکہ پوری دنیا میں بھی یعنی مجھے بھی تین دن پہلے اردن کے جو اخوان المسلمین کے مرشد عام ہیں وہی سے ان کا خط وصول ہوا اور انہوں نے اس پر بات کی کہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں آپ بھی اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں ہم نے اپنی طرف سے اپیل کی ہے لیکن یہ صحیح ہے کہ لوگ بہت ساری اپیلوں کے زد میں ہیں بہت سارے مدائرے اور بہت سارے ایجیٹیشن ان پر پہلے سے قرض ہیں جن کی ادائیگی ان کو کرنی ہیں لیکن یہ سارا ہمارا ایجنڈا ہے امت مسلمہ کا ایجنڈا ہے آخری بات میں یہ کہنے کی بھی جسارت کرنا چاہتا ہوں جب آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے امریکہ اور پاکستان کے سٹیٹیجک تعلقات کے حوالے چیف آر بی سٹاپ بھی اس میں جائیں گے وزیر خارجہ بھی اس میں جائیں گے ایک اور میٹنگ بھی ہو رہی ہے اس پر وزیر آدم بھی جائیں گے امریکہ یاترہ کے لیے جس کھونٹے سے بندے ہوئے اسی کھونٹے پر واپس لوٹنے کے لیے بداہر کئی میٹنگیں دکھائی گئیں ہیں اس ملک کے اندر کہ اس کی تیاری کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے صدر کی صدارت میں وزیر آدم کی وزارت عظمہ میں وزیر خارجہ کے اس حوالے سے آرمی چیف بھی وہاں پر موجود ہیں آئیس آئی کے چیف کو بھی اس کے اندر جانا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اب تک جو کچھ ہوا ہے اگر کوئی سجدہ سحف کیا جا سکتا ہے اگر کسی غلطی کا کفارہ ادا کیا جا سکتا اگر کسی کوتاہی کو تسلیم کرتے ہوئے اعلان نہ کرنے کے باوجود اس کو دور کیا جا سکتا ہے اور رفو کیا پیونتکاری کے دروت ہے ویسے تو چلو رفو کیا جا سکتا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سوچے سمجھے پروگرام اور پلین کے ساتھ وہاں پر جائے جائے اور پہلا نکتہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ امریکہ اور نیٹو کی فوجوں کو افغانستان سے نکل جانا چاہیے ڈرون تیاروں کے حملوں کو ختم ہو جانا چاہیے اور اس اعلان کی بازگشت ان تک پہنچا دینی چاہیے کہ ہم خود بھی اپنا ملٹری آپریشن ختم کر رہے ہیں یہ غیروں کی غلامی اس سے ہم نجات پا رہے ہیں ہم نے اپنوں کو بڑے دکھ دیئے ہم نے پچاس لاکھ لوگوں کو دربدر کیا ہے گھر سے بے گھر کیا ہے ہجرت پر مجبور کیا ہم نے لکھوکا انسانوں کو آگ اور خون کے دریا سے گدارا ہے مٹی کے بنے ہوئے گھر بھی پتھروں کے بنے ہوئے گھر بھی پختہ تعمیرات بھی ہم نے تہس نہس کر دیئے پاکستان کی جتنی تعمیرات ہیں پوری پختون بیلٹ کو ہم نے ڈھلان کے اوپر چھوڑ دیا لہذا اس کی بازگشت سنائی دینی چاہیے کہ اس ملٹری آپریشن نے امریکہ کو جو کچھ دیا وہ امریکہ کو معلوم ہے ہم بھی جانتے ہیں لیکن پاکستان کو یہاں کے عوام کو دکھوں کے علاوہ دہشتگردی کے علاوہ کوئی تحفہ نہیں دیا اگر دہشتگردی دن دونی اور رات چوگنی ترقی کر رہی ہے پھل پھول رہی ہے اور خود یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملٹری آپریشن کا رد عمل خود یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری کارروائیوں کے اوپر لوگ بشتعل ہو کر یہ کام کر رہے ہیں تو خود اس نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے کہ عمل نہیں کرو گے تو رد عمل بھی نہیں ہوگی اور اگر کھلے بندوں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کام بھارت کر رہا لاہور کے اندر جتنے واقعات پیش آئیں سب کے بارے میں وزیر داخلہ بھی یہ بات کہتے ہیں فوجی بھی یہ بات کہتے ہیں اور اب تو وزیر دفاع نے بھی بیان دے دیا ان کا یہ موضوع نہیں ہے وزیر دفاع کہا کہ اس موضوع پر بات کریں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ ان کو موضوع کیا ہے لہذا جس موضوع پر بات کریں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں وزیر دفاع نے بھی یہ بیان دے دیا کہ بھارت اس کے اندر انوالو ہے اس کی موجودگی کے ثبوت ہم کو فرام ہوئے ہیں دستاویزی ثبوت موجود ہیں بھارت ہمیں غیر مستحکم کر رہا ہے بھارت افغانستان میں بیٹھ کر بلوچستان اور صبح سرحت کے راستے سے پاکستان پر حملہ آور ہے اس اسٹریڈیجک تعلقات میں یہ بات رہنی چاہیے بھارت سے جو اتجاج نہیں کیا گیا آج تک اس کا سبب یہ ہے کہ امریکہ سے خوف زدہ امریکہ سے ڈرے وے لوگ بھارت کو اپنا انداتا ماننے کے لئے تیار ہیں بھارت کے چرنوں کو چھونے کے لئے تیار بھارت کے ہاتھ جوڑ کر اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لئے تیار ہیں لہذا واضح طور پر یہ بات ہونی چاہیے کہ بھارت کی اور امریکہ کی اس جنگ کو ہم نہیں لڑیں گے بھارت اور امریکہ کے ان مقاسد کو اور عداف کو پورا کرنے کے لئے ہم نے فوج اور عوام کو جو لڑایا ہے دلدل سے ہم نکلیں گے یہ سارا معاملہ اسٹریڈیجک رہی یہ بات کہ افغانوں کا کیا ہوگا اس فکر میں غلطہ پیچا نہ ہوں امریکہ اور نیٹوں کی فوجیں افغانوں کا بڑا درد ہے انہیں لاکھوں افغانوں کو ختل کر چکے ہیں طالبان کو تہس نہس کر چکے ہیں مزید ان کا نام نہ لے افغان اس بات کے لئے کافی ہیں پختون اس بات کے لئے کافی ہیں بورڈر کے دونوں طرف رہنے والے پختون کہ وہ اس بات کا فیصلہ خود کریں کہ افغانستان میں ہمیں کیا کر رہا ہے دشمن کو یہاں سے جانا چاہیے اور جو جو طریقے اس کے جانے کے ہونے اس کے لئے دلائل کامبار موجود اس کے لئے واقعات کے اندر ایک دلیل اور چاروں طرف کے حالات کے اندر اس کے لئے گنجائش موجود اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سٹیٹیجک تعلقات کو ریویو کرنے کے لئے نظر ثانی کرنے کے لئے اس کو کوئی بھلا سا نیا نام رینیم کرنے کے لئے جو کوششیں امریکہ میں بیٹھ کر پتہ نہیں اٹھارہ بیس تاریخ سے یہ میٹنگ کانفرنس شروع ہونی ہے ملک کے مفاد کو اولین رکھا جائے یہاں کی بسنے والی ملت اسلامیہ کے جذبات کو پیش نظر رکھا جائے جس مقاصد کے لئے یہ ملک حاصل ہوا اور جس جس طریقے سے ہم نے اس پورے خطے میں دعوت کا کام کیا اس کو ہرگز ٹھیسٹ نہ پہنچنی دی جائے اس سٹیٹیجی کے لئے اس کانفرنس کے اندر ان ترجیحات کے مطابق اگر ان مقاصد کو اپنایا جائے گا اس کانفرنس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے اور اگر امریکہ کے غلامی میں مزید سر دیا جائے گا اوکلی میں نہیں امریکہ کی غلامی میں اگر مزید سر دیا جائے گا اس کا نتیجہ بھی بالکل واضح ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اور جو بہت خطرناک ہیں ان دوریوں سے بھی نجات پانے کا واحد یہی راستہ ہے کہ اس کانفرنس میں اپنے آداف اور مقاصد کے لئے کام کیے جائے اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اقول قولی حادہ استغفر اللہ لی و لکم ولی سائر المون جو بھی 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 ب